موسیقی ہکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے در جزائل ہے نمبر ایک یہاں پر جو ہے ذکرِ الٰہی یعنی ہدایات دی گئی ہے ذکرِ الٰہی زیادہ کرنا ہے کہاں جان کے میدان میں میدان جان میں دوسرا سبیت قدام رہنا ہے اور تیسرا جو ہے سبر سے کام لینا ہے چوتا خلوص نیت اور پانچوں کیا ہے اطاعتِ خدا اور رسول ہے اور ان پانچ عمروں پر عامل کرنا ہے جان کے اندر جہاد کے اندر قصرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے اور سبیت قدام رہنا ہے سبیت قدامی سے مراد دل کے بھی سبیت قدامی کس سے حاصل ہوگا ذکرِ الٰہی سے حاصل ہوگا اور قصرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے سے اصل جو ہے مسلمان جب غالب آجاتی ہے وہ اللہ کے یاد کرنے سے وہ سبیت قلبی سے یعنی ان کے دل کیا ہوتا ہے دل میں جو یعنی سبیت قدامی ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے جو روحانیت ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جوہے مسلمان غالب آ جاتے ہیں وہ سبت قدم رہنا اور جو مسائف اور تکالیفات آ جائے اس پر صبر کرنا صبر کے دمان کو نہیں چھوڑنا اور جہاد جوہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور احکامات پر عامال کرتے ہوئے کرنا ہے اور جہاد کے اندر اپنی طرف سے کوئی زیادتی اور کم بیشی یہ چیزیں نہیں کرنا ہے ان امور کو جوہے کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتے ہیں جن چیزوں سے ہمیں روک دیا جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ جو چیز سب سے پہلا کیا ہے جسے منع کیا جائے یعنی اپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے اتحاد برقرار رکھنا ہے اختلاف نہیں کرنا ہے اختلاف رائے اپنے جگہ میں اور ایک اختلاف ایسے اختلاف ہے کہ اپنے بات کو منوانے کے لیے عامر کے ساتھ مخالفت کرنا اپنے کمانڈر کے ساتھ مخالفت کرنا ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جب تم اختلاف کر لوگے اس کا نقصان کیا ہوگا تمہارے اندر سستی پیدا ہو جائے گا گزدلی پیدا ہو جائے گا پھر تمہارے اس اختلاف سے مخالفین اور کفار فائدہ لے کر تمہارے سکھ کو یعنی نقصان پہنچائیں گے اور اس سے تمہیں شکست ملے گا دوسری بات جس حال میں بھی ہو جم کر لڑنا ہے جم کر لڑنا ہے میدان کو نہیں چھوڑنا ہے دوسری بات جب اللہ کے دین کے لیے یعنی جب نکلو گے جہاد کے لیے نکلو گے جس کام کے لیے بھی نکلو گے کیا کرنا ہے غرور و تقبر نہیں کرنا ہے ناز نہیں کرنا ہے جس طرح کافروں نے غرور و تقبر سے کام لیا اور مسئیبت جب آ جائے تکریفات آ جائے اس پر صبر کا دمان نہیں چھوڑنا صبر کرنا اور اسی لیے اور دوسرا جو ہے نموز کے لیے لوگوں کو دیکھانے کے لیے جو ہے کیا جہاد نہیں کرنا ہے جو بھی عامال ہو چاہے جہاد ہو چاہے نماز ہو اس میں دیکھلا ہوا نہ ہو ہر نیک کام کو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے اب جو ہے اس کے جو ہے با محورت ترجمہ دیکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحمن یا آئیو والذین آمنوا اے ایمان ولو اذا لقیتم جب تمہارا مقابل آجائے فی اتن یعنی لشکر کے ساتھ جماعت کے ساتھ یعنی فوج کے ساتھ ٹکراو آجائے فاسبتو تو سبی قدم رہو جمع رہو وذکر اللہ اللہ کو یاد کر لو یعنی جہاد کے اندر جو ہے کسرت کے ساتھ اللہ کو کثیرا یعنی نماز کے ساتھ کسرت کے ساتھ کسرت کا جو ہے ذکر نہیں آیا صرف جو ہے جہاں اللہ کو یاد کرنے ذکر کرنے کا جو ہے کسرت یعنی کسیر کا ذکر اللہ نے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے صلاةً کسیرا نہیں کہا یہاں جو ہے وذکر اللہ کسیرا اللہ کو کسرت کے ساتھ یاد کر لو کیوں کے لیے ذکر کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی شرد نہیں ہے اٹھ کر یعنی سوتے اٹھتے بیٹھتے وضو بغائر وضو ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتے ہو اس کے لئے کوئی قائد نہیں ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونَ تو تم کیا فراہ پہوگے وَعَطِعُ اللَّهُ دوسرا حکم یہ دیا جاتا ہے جہاد کے اندر کیا کرلو اللہ کی اطاعت کرلو اللہ کے رسول کی اطاعت کرلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمال کرتے ہوئے جہاد کرلو جس چیز سے منع کیا جاتے ہیں وہ یہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا اپس میں اختلاف مت کرلو یعنی وَلَا تَنَازَعُوا اپس میں جگلہ مت کرلو اس کا نقصان کیا ہوگا فَتَفْشَلُو تمہارا جو ہے فَتَفْشَلُو تم بُزدیل ہو جاؤگے تمہارا جو ہے اندر سستی پیدا ہو جائے گی وَتَزْحَبَ الرِّيحَكُمْ تمہارے ہوا نکل جائے گی یعنی تمہارے جو ہے احوال نکل جائے گی تمہارے خلاف جو ہے جو اختلاف ہے اس کا جو ہے وہ کافروں کو جو ہے یہ حال احوال کافروں تک